آجی میں اڈیلنڈ اوول کرکل گرونڈ میں موجود ہوں پاکستان اور استریلیا کا دوسرا ونڈے میچ کل یہاں پر کھیلا جانا ہے پاکستان نے پہلا میچ کلوز مقابلے کے بعد ہارنے کے بعد اپنی جو غلطیاں تھی ان کو درست کرنے کے لیے یہاں پر کل بھی بھرپور قسم کی ٹریننگ کی اور آج بھی پاکستان نے تین گھنٹے کا ٹریننگ سیشن کیا پہلے پاکستان کے جو فیلڈرز تھے انہوں نے ایک گھنٹہ تک یہاں گرونڈ کے اندر پریکٹس کی اور اس کے بعد پھر پاکستانی ٹیم کے جو بلے باس تھے سپیشلی رزوان، بابر آزم، سائم ایوب، کامران غلام اور عرفان نیازی انہوں نے نیٹس کے اندر جا کر ایک طویل بیٹنگ کا سیشن کیا عبداللہ شفیق اور سائم ایوب بھی کافی دیر تک بیٹنگ کرتے رہے جبکہ پاکستان کے بولرز نے بھی آج عزر محمود کے ساتھ مل کے ایک طرح سے دوبارہ اپنے آپ کو ردہ میں لانے کی کوشش کی جبکہ نسیم شاہ نے یہاں پر میڈیا سے گفتگو کی اور انہوں نے بتایا کہ وہ مکمل طور پر ریکاور ہو چکے ہیں فٹ ہیں اور اگلے میچ میں جو پاکستان نے ایم سی جی میں غلطیاں کی تھی ان غلطیوں کو پاکستان ٹیم نہیں دہرائے گی یہ نسیم شاہ کا کہنا تھا جبکہ پاکستان سیلیکشن کمیٹی کے رکن اسد شفیق نے کپتان محمد رزوان اور اسسسٹنٹ کوج عزر محمود کے ساتھ مل کے یہاں پہ ایڈیلیڈ اوول کے وکٹ کا جائزہ بھی لیا اور پاکستان کی جو پلینگ 11 ہے اس کو بھی ڈسکس کیا اور پلینگ 11 میٹ سے پہلے پاکستان ٹیم انتظامیہ اس کا اعلان کر دے گی اور امکانات یہی ہیں کہ شاید پاکستان ایک تبدیلی کے ساتھ میدان میں اترے گا